مکمل ناول مسلم از عاشق نباشد کا فرست از قلم حمیرہ فاطمہ پارٹ نائن رات کی آخری پہر محرومہ کی آنکھ کھلی تھی وہ بے زین کی غیر موجود کی پر وہ وہیں بیٹ پر لیٹی چھٹ کو گھوٹی رہی لائٹ جلائرنے کی زہمت نہیں کی تھی اس نے کچھ وقت گجرا اور دروازہ کھلنے کی آواز آئی کوئی دبے پاؤں کمرے میں آیا سوچ احتیاط سے آن کیا اور آرام سے شیشے کے پاس جا کر کھڑا ہوا زین نے آہستہ سے ماسک ریموف کیا کیپ اتاری اب گلافز اتار رہا تھا جب محرومہ کی آواز پر چونکا کہاں سے آ رہے ہیں آوارہ گردی کر کے وہ کڑے تیور لیے خالص بیوی کے انداز میں کڑی تھی زین مسکر آیا وہ بائیک ریس پر گیا تھا اس نے رسانیت سے جواب دیا ابھی وہ وچ اتار رہا تھا جھوٹ وہ بھی مجھ سے وہ گھرنا ابھی بھی جاری تھی شک کر رہی ہو زین نے آئی بروچ کائی تو وہ مو بناتی اس کی پیٹ کے گرد اپنے نازکات بھانتے اس کے کندے پر تھوڑی رکھ کے نہیں بیوی ہوں مجھے اپنے شوہر کے ہر موف کا پتہ ہونا چاہیے زین نے جھٹکے سے اسے سامنے کیا ایک ہاتھ اس کی ویسٹ پر جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کی شریر لٹوں کو پکڑا تھا اور اس بیوی کا کیا کرنا چاہیے جو راتوں کو اپنے شوہر کو سنیر خواب دکھا کر اس کی کافی میں نین کی دوائی ملا کر اسے بے ہوش کر کے غائب ہو جاتی ہے ایک ایک لفظ پر زور دیتا وہ ٹھہر ٹھہر کے کہتا اسے گھوڑ سے دیکھ رہا تھا ہم ایسی بیوی کو تو سزا ملنی چاہیے نا زین نے تائی چاہی تو محرومہ حلقہ سا مسکرائی ملکل ایسی بیوی کو بطور سزا بہت سارا پیار کرنا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ ایسی حرکت کرے اس کے گردن کے اپنے بازو حائل کرتے وہ کھل کے لائی تو زین بھی مسکرائی دیا اس لڑکی سے دور رہیے گا اپنا نازک ہاتھ اس کے چہرے پر ٹریس کرتے نچلے لب پر لاکر روکا تو زین کی دھڑکنیں معمول سے تیز ہوئیں وہ صرف ٹریننگ کے لئے آئی ہے آئیم یورز بیبی زین نے پیار سے کہتے اسے باہوں میں بھر لیا تھا دیکھئے تو کسی کی طرف اسی گن سے اڑا دوں گی اس کی پچھلی پاکٹ سے گن نکالتے اس کے سامنے لہراتے اس نے اپنے خطرناک ارادے سنائے جبکہ اس کے پاس سے گن نکالنا کسی عام انسان کا کام نہیں تھا پر مقابل عام تھا بھی نہیں مجھے زین نے اسے حرام سے لٹاتے اسے حسار میں لئے پوچھا جی نہیں اس جڑیل کو جو آپ کے سامنے آئی میں اپنا نقصان کیوں کروں گی ہم سمجھ گیا لاؤ اسے رکھنے دو وہ گن لے کر ڈروز میں ڈال چکا تھا چھوڑیں مجھ سے باتیں کریں نہیں جان ابھی نہیں بہت تکہ ہوا ہوں تمہیں بھی صبح نکلنا ہے مجھے بھی جانا ہے پھر کبھی فرصت سے اس کی بات وہ بڑھ بڑھاتی اس کے سینے میں مو چھپا گئی فرصت ہی کہاں ہمارے پاس اس کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرائے آنکھیں مون گیا دو مہینہ ہو چکا تھا انہیں اپنے مشن پہ گئے یہ دن زین کے بہت اداسی سے گزر رہے تھے اس نے خود کو بہت بزی کر لیا تھا تاکہ زیادہ یاد نہ آئے پر آت کی تنہائی اسے کانٹو پر لے آتی تھی اس ایک مہینے میں اس کا محرومہ سے ایک بار بھی کانٹیکٹ نہیں ہوا تھا مس کے پلان تیار ہے ہم یہیں اٹیک کریں گے فائنلی اب تو عبا نے ان کے پرسنل رسورسز پتہ کروا لیے ہیں ہادی اسے ساری انفو دے رہا تھا گریٹ کب اٹیک کرنا ہے پھر ایک ہفتے بعد یہ فارم ہاؤس کا ایڈریس ہے جہاں ان کی پارٹی ہے سارے بڑے آدمی اس میں شامل ہوں گے یہ کیس لڑکیوں کے اگواہ کا تھا ان کی رپورٹس کے مطابق مختلف گرلز ہوسٹل اور یتیم خانوں سے کلی لڑکیاں آئے دن غائب ہو رہی تھیں اور ان کی اطلاعات کے مطابق اس کام میں گورنمنٹ کے آفیسرز جو بڑی بڑی پوسٹ پر تھے شامل تھے اپنے پورے پلان کو تشکیل دیتے وہ لوگ ایک ہفتے بعد ان کی پارٹی پر اٹیک کرنے والے تھے پچھلے دو ہفتوں سے محرومہ کی اپنی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی پر کام کی وجہ سے وہ سب نظر انداز کر رہی تھی کیا ہوا ایسے کیوں گور رہے ہو امار کے گھرنے پر اس نے اسے مزید گورا جو دس منٹ سے مسلسل اسے گور رہا تھا اس کے پوچھنے پر لب بہنچ گیا شرم نہیں آ رہی سینئر کو گور رہے ہو وہ زچ ہوئی تھی سینئر کو نہیں بہن کو گور رہا ہوں کیونکہ میری بہن ہاتھ درجہ لا پرواہ ہے اور اب بہت ہوا اس میٹو سے ڈاکٹر سے اپائنمنٹ لی ہے تم چل رہی ہو میرے ساتھ وہ حکمیاں لہجے میں بولا تو محرومہ نے آئے بروچ گئی کس خوشی میں ڈاکٹر کے پاس چلوں ہاں اچھی بھلی ہوں ہاں دیکھ رہا ہے کتنی اچھی بھلی ہو کئی دنوں سے تمہاری طبیعت نوٹ کر رہا ہوں دو تین دفعہ تو میں نے خود تمہیں چکراتے دیکھا ہے اب بنو مت تم چل رہی ہو وہ دو ٹوک لہجے میں بولا جوب اپنی جگہ پر اسے اپنی بہن ہر درجہ عزیز تھی میں نہیں جاؤں گی کہیں ہمیشہ کی طرح وہ ضد لگا چکی تھی اوکے میں مامو کو کال کر رہا ہوں اس کی ہر دنمی پر امار نے موبائل نکالا کب جانا ہے وہ فورن لائن پر آ چکی تھی کیونکہ اس معاملے میں اس کی پیرنٹس ہر درجہ ٹچی تھے اور ڈیڈ سے تو اچھی والی کلاس لگ جاتی تھی گڈ اٹھو بھی چلنا ہے ہسپٹل سے واپسی پر جو خبر اسے ملی امار تو خوشی سے پولے نہیں سما رہا تھا اف آئی کانٹ بیلیف میں مامو بننے والا ہوں وہ ایکسائیٹڈ ہوتے ہوئے چیخا اس کے انداز پر محرمہ ہلکا سا مسکرائی اسے آج ہی پتا چلا تھا کہ وہ ایک مہینے سے پرگنٹ تھی جبکہ سوچوں کا محور صرف اور صرف زین کی ذات تھی امار اس کے پکارنے پر وہ اس کی جانیں مڑا اور سوالیاں نظروں سے دیکھنے لگا میں اس لما بعد جانا چاہتی ہوں بس آج رات کے لیے کل صبح واپس آ جاؤں گی کوئی پرابلم نہ ہو جائے امار سے پریشانی سے اس افسار کیا نہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی ابھی ایک ہفتہ ہے ہمارے پاس ابراہم کے ساتھ بائی روڈ جاؤں گی اسلام آباد لاہور موٹر ویسے چار گھنٹے لگیں گے تقریبا اس نے کچھ سوچتے ہوئے پورا حساب لگایا تو امار نے اس کی بات مانتے ابراہم کو کال کر دی جب ہی وہ لوگ وہاں سے نکل گئے زین گھر میں داخل ہوا تو معمول سے ہٹ کر چہل پہل تھی وہ آج شہر گیا تھا تو اسے آنے میں شام ہو گئی تھی وائیڈ شرٹ اور اس پر بلو جینز ماتے پر بکھرے لا پروہ سے بال اور راتوں کو جاگنے کی وجہ سے شہد رنگ آنکھوں میں سرک ٹورے اس کا معبود کر دینے والا حسن اسے کسی کے لیے بھی خاص بنا سکتا تھا شہانہ چال چلتے وہ لاؤنچ میں آیا تو اسے خوشکبار حیرت ہوئی تھی پورا لاؤنچ سجا ہوا تھا جو اپنے آپ میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا وہی میز پر بہت سارے مٹھائی کے ٹوکرے رکھے تھے سب آپس میں خوشکبیوں میں مصروف تھے آمنہ شاہ اور عشاء کی بیدت ختم ہو چکی تھی سو وہ لوگ بھی یہی تھی دادہ دادی کے چہرے خوشی سے تم تمہ رہے تھے آمنہ کو اپنے شوہر کے جانے کا بہت دکھ تھا ہوتا بھی کیوں نہ اس آدمی کے ساتھ ایک عمر گزاری تھی پر پھر ان لڑکیوں کا درد یاد آتا جن کے ساتھ ان کے شوہر زیادتی کر گئے تھے تو خود بہت نفرت سی ہونے لگتی فاطمہ شاہ کی حالت بھی مختلف نہ تھی ان سب میں کوئی خاموش تھا تو وہ عشاء جو زندگی کے فیصلے سمجھ نہیں پا رہی تھی وہیں آفیہ شاہ نے جوان بیٹے کی موت پر صبر کر لیا تھا بس اپنی تربیت کو کوستی تھی کہ ایک ہی اولاد ملی اور اس کی بی سے ہی تربیت نہیں کر پائیں السلام علیکم ہمیشہ کی طرح گمبیر اور ٹہرے ہوئے لہجے میں سلام کیا جس کا سب نے پرمسرر جواب دیا وہیں نور نے فوراں سے نظریں پھیری اور دل ہی دل میں ماشاء اللہ کہا کہ کہیں اسی کی نظر نہ لگ جائے وہ سوچ چکی تھی کہ وہ ایک سراب کے پیچھے نہیں بھاگے گی اس کی قسمت جو چاہے گی وہ وہی قبول کرے گی وہ کسی کو یہ بولنے کا موقع نہیں دے گی کہ اپنے باپ جیسی ہے ہاں ساری گلتی اس کی نہیں تھی اسے بچپن سے کہا گیا تھا وہ زین کی منگ ہے اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے زین کو اپنے دل میں بسا لیا تھا پر یہیں ہم غلطی کر جاتے ہیں مانگ تھی منکوحہ نہیں جب تک وہ چیز آپ کی دسترس میں نہ ہو اسے سوچنا آپ پر حرام ہے اور یہ بات نور کی سمجھ آ گئی تھی جب بھی زین کے ایک کلاس فیلو کا رشتہ آیا تھا جسے وہ ہاں کر چکی تھی اچھا خاصا امیر پولیٹیشن خاندان تھا اچھے لوگ تھے نور کی رضمندی پر انہوں نے ہاں کر دی تھی محرمہ اور عبرام اس بات سے نواقف تھے کیا میں جان سکتا ہوں یہ سب کس لیے وہ وہیں بیٹھے نرمی سے استفسار کر رہا تھا ہاں بھائی مٹھائی کاؤ میں دادی بننے والی ہوں فاطمہ شاہ نے خوشی سے کہہ کر مٹھائی کی پلیٹ اس کے سامنے کی جسے وہ بروقت تھام گیا بہت بہت مبارک ہو حرائمہ تمہیں اور عبرام کو بتایا مٹھائی موں میں ڈالتے وہ حرائمہ سے مقاطب ہوا کیونکہ پہلا خیال اسے یہی آیا تھا جبکہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی حرائمہ کے گال دہکتے تھے وہیں سب نے اس کی کمکلی پر ماتھا پیٹا بھائی آئی ایم ناٹ ایکسپیکٹنگ حرائمہ نے مشکل سے جواب دیا تو پھر کون آجا میرے شیر تو باب بننے والا ہے دادا نے کڑے ہوتے اس کا ماتھا چوما اور اس سے سینے سے لگایا تو وہ صدمے سے کیفیت میں آگے پیچھے دیکھنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے ٹوٹے پوٹے لہچے میں کہا جبکہ اس کی بیتو کی بات پر فاطمہ شاہ نے تیوری چڑھائی کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا ان کے غصے بری آواز پر وہ ہوش میں آیا جبکہ اس کی حالت پر سب نے ہسی ضبط کی مطلب وہ کچھ نہیں محرومہ نے کال کی تھی جی نہیں ہم صبح سے آئے ہوئے ہیں عبرام دھپ کر کے صوفے پر بیٹھتا اس کے معلومات میں اضافہ کرنے لگا کوئی احساس ہے تمہیں کوئی صبح سے تمہاری انتظار میں ہے اور تمہیں مٹرگشتی سے فرصت نہیں دادی نے اسے گھرکا کوئی اس سے دل کی حالت پوچھتا کتنا بے چین ہوا تھا وہ دادی مجھے الہام تھوڑی ہونا تھا اور کام سے گیا تھا اچھا سوری چھوڑے میں فریش ہو کر آتا ہوں وہ وہاں سے اٹھ گیا تھا فریش ہونا تو بس پہانہ ہے اصل میں تو بھابی سے ملنے جانا ہے عبرام کی بات پر وہ اسے ایک مکہ جرتا اوپر کی طرف پڑ گیا وہیں عبرام کی دہائیاں اروج پر تھی وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی اس کی روٹی سی بیوی نظر آئی وہ مسکراتا ہوا ڈور لوک کیے اس کے پاس بیٹھ گیا جو صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی محرون رنگ کی فراغ پر سلکی کھلے بال پشت پر تھے وہ اپنی تمام تر سادکی سے اسے دل میں اترتی محسوس ہوئی شکریہ جانا اس کے قریب جھکتے اس کے کانوں میں باریک سرگوشی کی اس کی آواز سے محرومہ کے دلوں کے تار چھڑ گئے تھے پورے دو مہینے بعد دشمن جان کی آواز سنی تھی دل میں سکون سا اترا تھا دل تو اس کی قربت کے لئے مچل رہا تھا پر دیر سے آنے کا غصہ بھی تو تھا وہ جھٹکے سے اس کی طرف مرتے اس کے کالر کو تھام چکی تھی کہاں تھے اتنی دیر سے وہ آنکھوں میں دیکھتے غرائی تو زین نے حلق تر کیا وہ میری میٹنگ شازیان ساری کے ساتھ تھی نہ میٹنگ اس کی بات کاٹتے وہ چیختے ہوئے بولی وہ جان وہ سمجھ ہی نہیں پایا وہ کیا بولی میں صبح سے انتظار کر رہی تھی احساس ہے آپ کو سوری جانم مجھے سچ میں ایڈیا نہیں تھا ورنہ میں کبھی نہ جاتا مجھے خود بہت افسوس ہے کہ اتنے قیمتی لمحات زائع ہو گئے وہ واقعی پچھتایا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا ملن کی راتیں کم اور ہجر کی گھڑیاں زیادہ ہیں آپ میٹنگ کے بعد لنچ پر بھی چلے گئے اس کے ساتھ محرومہ کی بات پر زین نے حیرت سے اسے دیکھا وہ تو میٹنگ ہو گئی تھی اور وہ انسسٹ کر رہی تھی پر تو میری جاسوسی کر رہی ہو اس کی بات پر محرومہ مسکرائی آئندہ آپ کسی کے ساتھ لنچ ڈینر وغیرہ پر نہیں جائیں گے اور ہاں کر رہی تھی جاسوسی شہر ہینڈسم ہو تو اور نظر رکھنی پڑتی ہے لاپرواہی سے کہتے وہ کندے اچھکا گئی اچھا تو ایک کال کر دیتی آ گئی تھی تو وہ بھی اب اپنے ٹون میں آیا تھا شازیہ انساری کے ساتھ ڈیل کینسل کر دیں لہجے میں چھپی جلن زین نے بہ خوبی محسوس کی تھی یار وہ ڈیل ضروری ہے مجھ سے زیادہ ضروری ہے اس کی بات کارتے وہ زدی لہجے میں کہتی اسے پریشان کر گئی تھی تم سے زیادہ ضروری کچھ بھی نہیں ہے کینسل کر دوں گا اوکے پر تم کچھ بھی مت سوچو میں وہ ایک پر پھر اس کی بات کارت گئی تھی اور یہی تو اس کی کمزوری تھی جس چیز کی اجازت وہ کسی کو نہیں دیتا محرومہ وہ کام جان پوچھ کر کرتی تھی شاید چیک کرتی تھی کہ وہ کتنا برداشت کر سکتا ہے میں کل صبح چلی جاؤں گی زین اس کے گال پر ہاتھ رکھتے اسے نماغ سے دیکھتے وہ آہستہ آواز میں اسے جدائی کی نوید بھی سنا چکی تھی میں بہت خوش ہوں محرومہ یہی لمحے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ میں باپ بننے والا ہوں وہ خوشی سے کہتا اسے باہوں کے حسار میں لے چکا تھا ان چند لمحوں کو وہ ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا آہستہ سے اس کے چہرے کا روخ اپنی طرف کرتے اس کے یاکوتی لبوں کو اپنے لب کی گرفت میں لیا دھیرے دھیرے وقت کی سوئیاں سے رکھ رہی تھی وہیں دو وجود ایک دوسرے میں گم تھے محرومہ اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں ڈالے اس کا برپور ساتھ دے رہی تھی وہ رفتہ رفتہ اس کے قربت میں بہک رہی تھی جب سانسے تنگ ہوئیں تو وہ نرمی سے اس کے لب آزاد کر گیا محرومہ کی سمندری خمار زدہ آنکھیں اس کے وجہ چہرے کا تواف کر رہی تھی میرے لئے بہت خاص ہو تم زندگی کا احساس ہو تم ملتا دل کو جو سکون وہ راحت ہو تم خوشیوں پری برسات ہو تم چاہتوں کا ذریعہ ہو تم جینے کا آسرا ہو تم زندگی میں لائی روشنی ہو تم روح میں سمائی چاہت ہو تم سنو میرے لئے بہت خاص ہو تم کہنے کو خاص بس عام سا لفظ ہے مگر جانا میرے لئے خاص سے بھی زیادہ خاص ہو تم اس کلم ہنی علیاز زین ای لاب یو سو مچ وہ شدت سے کہتے اس کے سینے سے لگی تھی جبکہ اس کے اطراف پر وہ مسکر آیا اور اسے باہوں میں بھرے بیٹ پر آرام سے لٹایا تھا خود بھی اس کے ساتھ ہوتے اس کے نازک وجود کو باہوں کے ہزار میں لیا اور پیار سے اسے دیکھنے لگا اپنا اور ہمارے بچے کا خیال رکھنا بہت دل بڑا کر کے بیشتا ہوں میں تمہیں اس کے چہرے پہ آئی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے اس کے باروں میں چہرہ چھپا لیا وہ کہت تو گیا تھا اس بات سے انجان کہ اب واقع دل بڑا کرنے کا وقت آ گیا ہے زین کے لبوں کا بیبا کلمس اور کمر پر رینگتی اس کی انگلیاں سے ہی مانوں میں اس کے ہواس سلپ کر گئی تھی اور وہ ہر شئے سے انجان بس اپنے دو مہینوں کی طلب مٹا رہا تھا اس کے ہونٹ اپنے دل کے مقام پر محسوس کرتے وہ آنکھیں میں اچ گئی زین اس کی ہلکی سرگوشی پر زین نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا جس کے چہرے پر قربت کے کئی رنگ دیکھ رہے تھے اس کے سوالیاں نظروں سے دیکھنے پر وہ اتنا ہی بول پائی مجھے بات کرنی ہے آپ سے پلیز کہو جانم سن رہا ہوں اس کے گال سہلاتا وہ کونیوں کے انچا ہوتا اس سے استفسار کرنے لگا کیا شوہر کے مرنے کے بعد ساری زندگی اس کی ویوہ بن کے گزار دینا سے ہی ہے کیا لڑکی کا جینے کا حق ختم ہو جاتا ہے جبکہ شوہر پر ایسا کوئی اصول لاغو نہیں ہوتا اس کی بات پر زین نے حیرت زدہ آنکھوں سے دیکھا پھر خود کو سنبھالتا سیدھا ہوا جان کیا کہنا چاہتی ہو سیدھی طرح سے کہو ایسی باتیں مجھے بے چین کرتی ہیں ایم سوری یار پر تمہارے معاملے میں میں بہت سلفش ہوں میں چاہتا ہوں تم اپنی آخری سانس بھی میرے نام کی لو وہ اس کے بال سہلاتا اسے اپنا حال سنا رہا تھا جو خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی میں شاپی کی بات کر رہی ہوں ان کا بھی خوشیوں پر حق ہے وازل نے کبھی انہیں شہر کا مان نہیں دیا اور جہاں تک ہماری بات ہے تو میں آپ کے علاوہ زندگی کا ہی تصور نہیں کر سکتی تو اس کے بعد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اپنی بات مکمل کرتے اس نے زین کے لبوں کو ہلکا سا چوا تھا جس پر وہ مسکر آیا عشاء سے بات کی ہے تم نے وہ کیا چاہتی ہے زین کے پوچھنے پر وہ اسے گھرنے لگی جب گھر والے سمجھیں گے تو وہ بھی مان جائے گی اچھا اور یہ کس کا رشتہ لے کر آئی ہو تم زین اسے شکی نظروں سے گھرتا بولا ہاں آپ مجھ جیسی معصوم بیوی پر شک کر رہے ہیں معصوم تو نہ کہو یار ورنہ مجھے معصوم لفظ پر ضرور شک ہوگا زین کی بات پر اس کا مو سدمے سے کھل گیا میں نہیں کر رہی آپ سے ہرگز بھی کوئی بات وہ رخ موڑے خفقی سے بولی زین نے اسے پیچھے سے حسار میں لیا مانو بلی ابھی نراز مت ہو صرف آج ہی کی رات ہے کبھی فرصت سے نراز ہو جانا اس کے لفظوں کے ساتھ گرم سانسیں اپنی پشت پر محسوس کیے اس نے گہری سانس لی اور واپس سے اس کے چوڑے سینے میں مو چھپایا میں زہیب کے لئے کہہ رہی ہوں زہیب پر وہ کیوں زین کی بات پر اس نے لفظے لے کر یہ تک ساری کہانیوں سے گوشت گزار کر دی تم بے فکر ہو جاؤ اور سب بھول جاؤ میں گھر والوں سے بات کر لوں گا now just focus on me اسے باہوں میں بھرتی اپنی بے قراریوں کی دستان سنانے لگا صبح جب زین کی آنکھ کھلی تو وہ بیٹ پر اکیلا تھا صبح کے آٹھ بچ رہے تھے دماغ نے تیزی سے کام کرنا شروع کیا کھڑے ہوتے پورے کمرے کا جائزہ لیا اور اس کا جانے کا یقین ہوتے ہی دوبارہ بیٹ پر گیر گیا وہ چلی گئی کیونکہ گرمل کر جاتی تو مشکل ہوتی اور زین نے برا نہیں منایا تھا کیونکہ وہ کبھی اس کی کمزوری نہیں بننا چاہتا تھا اب اس کی بیوی کی آنے سے پہلے اسے اپنے گھر والوں کو عشاء کے رشتے کے لئے منانا تھا جو یقینا جنگ جیتنے کے مماسل تھا پر اب کرنا تو تھا اس نے فون نکال کر ایک کال ملائی اسلام علیکم سر والیکم السلام میری وائف کے آس پاس رہنا مجھے لمحے کی بھی ڈیٹیلز چاہیے اس کی طرف سے اس باتی جواب پاتے وہ مطمئن ہوتا فریش ہونے چلا گیا اس بات سے بے خبر کہ ایک قیامت اس کی منتظر ہے کیا ہر طرح کی حفاظتی تدبیر کے بعد بھی ہونی کو کوئی روک پایا ہے آج وہ ساتھیوں اٹیک کرنے کے لئے مکمل طور پر تیار تھے رات کا پہر پورے شہر پر ہاوی تھا خوبصورت طرز میں بنا یہ فارم ہاؤس جس کے سامنے وہ لوگ اس وقت کرے تھے مکمل طور پر بند تھا خوبصورت دیکھنے والی یہ چیز اندر سے اتنی ہی بیانک تھی اس کی خوبصورت دیوانیں اپنے اندر کئی معصوموں کے سسکیاں سموئے ہوئے تھی کئی آہوں کی یہ آنکھوں دیکھی گواہ تھی وہ لوگ خاموشی سے بیسمنٹ میں بنائے راستے سے داخل ہوئے تھے فرسٹ فلور پر پارٹی کا ماحول سجا ہوا تھا بڑے بڑے افسران صوفے پر شہانہ انداز میں بیٹھے ہاتھوں میں حرام مشروب پکڑے سامنے ہوتا رکس دیکھ رہے تھے جو انتہائی بےہودہ لباس میں اپنی نمائش کروا رہی تھی جن کی چہروں کی چمک بتا رہی تھی کہ یہ کاموں با خوشی کر رہی ہیں وہیں ساتھ ساتھ خطپی اور گرتی دوشیزاؤں سے بھی لطف اندوس ہو رہی تھے ان سب نے سورت سے پہلو بدلا وہ سب اچانک سے حملہ آور ہوئے تھے وہیں مہرما اور عبا سیکنڈ فلور کی طرف پڑ گئیں ان کا مقصد ان لڑکیوں کو نکالنا تھا جو یہاں زبردستی لائی گئی تھی عبا اور مہرما اوپر جاتے رخ بدل گئی تھی وہ بہادری سے اپنے راستے میں آئے لوگوں کو گراتی گئی تھی وہیں ان پانچوں نے بھی برپور برہادری کا مظاہرہ کرتے بہت جلدی ان پر قابو پا لیا تھا وہ لوگ زیادہ ہونے کے بعد بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے جو حق کے لیے مضبوط بازولیے کھڑے تھے کئی لوگوں کا وہ کھڑے کھڑے انکاؤنٹر کر چکے تھے جس کے ان کے پاس آرڈرز تھے عمار اور عبرام نے نیچے سب انڈر کنٹرول دیکھا تو اوپر کی طرف بھاگے عبا اور عبرام ایک دوسرے کو مل چکے تھے ایک کوٹری میں کئی لڑکیاں بہت بری حالت میں تھی وہ جلد از جلد انہیں یہاں سے نکالنے میں لگے تھے وہیں عمار نے بھی ایک کمرے سے لڑکیوں کو نکالنا شروع کر دیا محرمہ اسے کمرے کی طرف اشارہ دے کر آگے بڑھ گئی تھی ایک کمرے سے آتی سسکیوں اور دبی دبی چیخوں کی آواز پر وہ جلدی سے کمرے میں داخل ہوئی وہاں بیٹ پر موجود لڑکی کی حالت دیکھ کر محرمہ نے کرب سے آنکھیں میں اچھ لی اس کے وجود پر جس قسم کا تشدد کیا گیا تھا آنکھیں آنسو بہاتے بہاتے سوک گئی تھی وہ بمشکل بیس سال کی لڑکی تھی محرمہ کو لگا کسی نے اس کی روح قبض کر لی ہو اس کے وجود کو پوری طرح سے نوچا گیا تھا نہ جانے کس درندے کا کام تھا پر اس کی حالت کسی کا دل دہلا سکتی تھی ہلکی آواز پر محرمہ فوراں اس کے پاس گئی تمہیں کچھ نہیں ہوگا تم ٹھیک ہو جاؤگی اس نے چہرے پر ہاتھ رکھے اس نے دلاسہ دیا جس پر مزور و شور سے نفی میں سر ہلانے لگی اس کی ہلکی آواز اور ہنٹوں کی جنبش محسوس کر کے محرمہ نے کان قریب کر کے سننا چاہا تو اسے اپنی روح فنا ہوتے محسوس ہوئی مجھے مار دو پلیس تمہیں اللہ کا واسطہ اٹکتے اٹکتے وہ موت مانگ رہی تھی نہیں ایسے نہیں کہو میں تمہارے مجرم کو نہیں چھوڑوں گی اس کی حساب کچھ لمحے کے لیے شل ہوئے تب ہی کمرے میں کوئی داخل ہوا ارحم یزدانی مشہور پولیٹیشن کا بیٹا ملک کی نامور شخصیت اسے دیکھ محرمہ کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاری اٹھی وہ اس گھٹیا آدمی سے پہلے بھی مل چکی تھی نہ جانے وہ کیسے نیچے سے بچ کے اوپر آ گیا تھا میں نے کی اس کی یہ حالت بول کیا کرے گی وہ طاقت کے نشے میں چور غرور سے بولا محرمہ نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جو کرب سے آنکھیں میچے ہوئے تھی تم گھٹیا آدمی میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں وہ غصے سے کہتی گن اس کی طرف کر چکی تھی ارے ارے میں تو ڈر گیا ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے اس نے بھی اپنی گن سامنے کی وہ بالکل بھی نشے میں نہیں تھا تجھے ایک موقع دیتا ہوں چیز تو تو بھی کمال کی بس پچھلی بار ہاتھ سے نکل گئی تھی کوئی خیال نہیں کیا حیال ہے پھر چلیں کسی خالی کمرے میں اس کی بات پر محرمہ کے چہرے پر ناگواری اور ماتے پربلوں کا جال بچھا میں تجھے جیسے گٹی آدمی پر دھوکنا بھی پسند نہ کروں محرمہ نے نہوت سے کہا جانتی ہو جو ایک بار مجھے انکار کرے میں اسے دوبارہ مو نہیں لگاتا پر تمہیں موقع دے رہا ہوں پوچھو کیوں اپنے کسی کیس کے دوران وہ اس سے پہلے بھی مل چکی تھی تب بھی اس گٹی آدمی نے اسے آفر کیا تھا تا وہ اسے تپڑ مار کیا ہی تھی اور آج وہ دوبارہ اس کے سامنے تھا اور وہی گٹی آب اکواس کر رہا تھا نہیں جاننا مجھے اب تم بس مرو گے اس کی گن دیکھ وہ بھی اپنی گن اس کے سامنے کر چکا تھا پر حیرت انگیز بات تھی کہ دونوں کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا میں تو پھر بھی بتاؤں گا آخر کو رشتے میں بھاپی لگتی ہو میری اس کی بات پر محرمہ نے نہ سمجھی سے دیکھا ہا ہا حیران ہو گئی ارے چلو میں بتاتا ہوں تمہارا شہر میرے کلاس کا ٹاپر شروع سے ہی مجھ سے ایک قدم آگے رہا کسی سے اتنی نفرت نہیں ہوئی جتنی مجھے زین شاہ سے ہے بہت غرور ہے نہ اسے اپنے آپ کا جب اس کی عزت اپنے بستر پر سجاؤں گا سارا بدلہ پورا وہ شیطانی ہسی ہستے محرمہ کو مزید اشتعال دلا گیا تھا یو باسٹرڈ اپنی گندی زبان سے میرے شوہر کا نام مت لینا میں جان دے دوں گی پر اپنے شوہر کی عزت پر حرف نہیں آنے دوں گی وہ غصے سے چیختی گن پر گرفت مزید سخت ہوئی تھی ارے عورت کے معاملے میں بھی مجھ سے ایک قدم آگے ہی رہا اب جس سے میری شادی ہو رہی ہے وہ بھی اس سالے گالی سے ہی پیار کرتی ہے اس کی بات پر محرمہ کے ذہن میں پہلا خیال نور کا آیا وہ سن رہی تھی نور کی شادی کا پر ارحم یزدانی تم جانتی ہو نہیں میں بتاتا ہوں میں جانتا تھا آج تم لوگوں کی ریٹ پڑھنے والی ہے مجھے کے حق گیا تھا کہ آج نہ جاؤں پر مجھے نور سے ہی پتا چلا کہ زین شاہ کی بیوی کیا ہے اور بس تمہیں پرسنلی مبارک بات دینے یہاں آ گیا تیرے شہر کا تو پتا تھا پر تو بھی اسی میں بھئی بیوی کو تو ان سب سے دور ہی رکھنا چاہیے پر یہاں آیا آخر بدلہ لینے کا یہ حسین موقع پھر کب ملتا وہ جانتی تھی نور نے بدلے میں نہیں بتایا بلکہ بے وکوفی میں اس آدمی پر بھروسہ کر لیا کیونکہ اس نے نور کے چہرے پر شرم ساری دیکھی تھی معافی مانگتے وقت وہ دوبارہ دھوکہ نہیں دے سکتی تھی اس پار وہ دھوکہ کھا گئی تھی اف یہ بے وکوف جذباتی لڑکیاں مسٹر پر لیٹی لڑکی بھی ڈر سے بے ہوش ہو چکی تھی اپنی بات مکمل کرتے اس نے گن کا رخ پیٹ کی جانب کیا پرگنٹ ہونا تم ہاں 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 ویسے میں تم سے کیا پوچھ رہا ہوں کل ہی تو مٹھائی کائی ہے اسی خوشی میں بہت خوش تھا تمہارا شوہر نہیں تمسخور بھرا لہجہ محرمہ کی آنکھوں میں بے ساختہ خوف اپرا آنکھیں بند کرتے اسے رات کے وہ لمحے یاد آئے جس میں وہ اپنے بچوں کی باتیں کر رہے تھے زین کے الفاظ دماغ میں گھومنے لگے میری دو بیٹیاں ہوں گی دیکھنا میں اپنی پرنسس کو تم سے زیادہ پیار کروں گا اور نام ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہاں بیٹا تم رکھ لینا بیٹی میری ہوگی بلکل دیکھنا کتنے پیار سے رکھوں گا زین کی خوبصورت سرگوشیاں ارحم یزدانی کی آواز سنائی ایک رات گزار لو جان بکشی ہو جائے گی ایک خباست بھری نظر اپنے کمانڈر کی بات یاد آئی اس ملک و قوم کی حرمت سب سے بڑھ کر اپنی جان سے بھی اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی کوئی خوف نہیں تھا بیس چیلنج تھا کہ ہمت ہے تو چلا گولی گولی چلی اور محرمہ کی دل دہلا دینے والی چیخ کونجی تھی جاری ہے